اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئر دوستو سولر پینل کو لے کر ڈائیوڈ کے متعلق بہت سارے دوست سوال کر رہے تھے کہ جب بھی ہم سولر پینل پرچیز کرنے جائیں تو سولر پینل کے اندر کتنے ڈائیوڈ لگے ہونے چاہیے اس سولر پینل کو ہم لیں سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کی ساری کنفیون کو دور کرنے والا ہوں تو آپ دوستو سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ مت کیجئے گا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو میں آپ سبھی دوستو سے یہی گزارش کروں گا کہ ہماری چینل مستر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سولر سے ریلیٹڈ دائیگولرلی اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ہر سال مارکیٹ کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار حضرات کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے اڑا دیتے ہیں کہ جس سولر پریٹ کے اندر زیادہ ڈائیوڈ ہوں گے وہ اچھی ہوگی اور جس کے اندر کم ہوں گے وہ اچھی نہیں ہوگی حالانکہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے سب سے پہلے آپ لوگ اگر اس سولر پریٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر ٹوٹل ہمیں بارہ ڈائیوڈ نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ ٹوٹلی بارہ ڈائیوڈ نہیں ہیں ان میں کچھ ڈمی ڈائیوڈ بھی ہوتے ہیں جو صرف کسٹمر کی اٹریکشن کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تاکہ کسٹمر کو پاگل بنایا جا سکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہ ڈائیوڈ نہیں ہے یہ ڈمی ہے ڈائیوڈ کی طرح کی ایک چیز انہوں نے پلاسٹک کی لگا دی ہے تو یہ ایز اے ڈمی ہے تو اس کے اندر ٹوٹل نو ڈائیوڈ ہیں سب سے پہلے بات کہہ لیتے ہیں کہ ڈائیوڈ ہونے کتنے چاہیے سو یہاں پر آپ لوگ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ سولر پینل کے اندر ڈائیوڈ میٹر نہیں کرتے ڈائیوڈ چاہے پانچ ہو چاہے تین ہو یہاں پر ڈائیوڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سولر پینل کے اندر ڈائیوڈ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو بیٹی سے کرنٹ ہے وہ واپس سولر پینل کی طرف نہ آ سکے اور جو سولر پینل سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرف آسانی سے جا سکے سو اگر آپ لوگ اس پلیٹ کے اوپر دھیان کریں تو اس کے اندر ٹوٹل تین ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں جن کے آگے یہ وائٹ کلر کی لائن بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل اس وقت پندرہ ڈائیوڈ والی سولر پلیٹ ہے یہ دیکھیں اس میں سے ایک ڈائیوڈ ہل بھی رہا ہے یہ اگر اس طرح کی ڈائیوڈ پلیٹ اگر آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ یہ زیادہ ڈائیوڈ والی اچھی ہے آپ اسے لے لیں تو آپ ہرگز اس کی باتوں میں مت آئی ہیں اب میں اگر آپ لوگوں کو ایک اور ڈائیوڈ پلیٹ دکھاتا ہوں جس میں تیس ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں سو ان تیس ڈائیوڈ کا کام کیا ہے کام تو ایک ڈائیوڈ سے بھی چل جانا تھا کام تو تین ڈائیوڈ سے بھی چل جانا تھا مگر یہ تیس ڈائیوڈ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی سو اس طرح سے آپ لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے سو کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ اس کے اندر زیادہ ڈائیوڈ ہیں اس کے اندر کم ڈائیوڈ ہیں ڈائیوڈ میٹر نہیں کرتا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ڈائیوڈ اگر ایک بھی لگا ہوگا تب بھی کام چل جائے گا اگر تین بھی لگے ہوگے تب بھی آپ کی پلیٹ اچھا کام کرے گی سو کبھی بھی کسی بھی دکاندار کی ان باتوں میں مت آئیے گا کہ ڈائیوڈ جس میں اچھے ہیں وہ لیں وہ زیادہ امپیر جنریٹ کرتی ہے یوں ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے سو آپ نے صرف ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کی کوالٹی کو دیکھنا ہے کہ اس کی کوالٹی کس طرح کی آپ نے کسی اچھی سی کمپنی کی سولر پلیٹ پرچیز کرنی ہے جس طرح کے انوار ایکس ہے سولر میکس ہے ہومیج ہے اس طرح کی اچھی کوالٹی کی جو سولر پلیٹیں ہیں وہ پرچیز کریں جو کہ پچیس سالہ انشورنس ورنٹی بھی آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں سو آپ یہاں پر دیکھیں اس لیے یہ آپ لوگوں کو پلیٹ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ کنفیزن نکال دوں کہ یہ سولر پلیٹیں چاہے جیسی بھی ہوں ان کے اندر ڈائیوڈ کو نہیں آپ نے دیکھنا ڈائیوڈ دو سے تین بھی ہوں گے تب بھی کام چل جائے گا اب آپ یہ بھی پوچھیں گے ڈائیوڈ ہونے کتنے چاہیے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تین بھی ڈائیوڈ لگے ہوں گے تب بھی کام چل جائے گا پانچ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں آپ نے ڈائیوڈ کی طرف نہیں جانا ڈائیوڈ یہ صرف کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جا سکے یہ زیادہ جو لوکل سولر پینل ہے ان کے اندر یہ تماشا کیا جاتا ہے ڈائیوڈ کا سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈائیوڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کبھی بھی ڈائیوڈ کے اوپر نہیں جانا کہ ڈائیوڈ اس کے اندر زیادہ ہے مجھے یہ لینی چاہیے ڈائیوڈ کم ہے وہ نہیں لینی چاہیے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر صرف تین ڈائیوڈ لگی ہوئے ہیں باقی جو ہیں وہ سارے ڈمی ہیں تو بس آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے سولر پلیڈ لیتے وقت آپ نے اچھی کمپنی کی سولر پلیڈ لینی ہے میں نے کمپنیز کے نام بھی آپ کو گنوا دیئے ہیں اس کے علاوہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پولی سولر پلیڈ لینی چاہیے یا مونو سولر پلیڈ لینی چاہیے اس کے علاوہ اور بھی سولر پلیڈ کو خریدنے سے پہلے کون کون سی احتیاطی تدبیر ہونی چاہیے میں ان سے ریلیٹی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنانے والا ہوں سو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ کائنلی ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا اور انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گی سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اب جو فرادی ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور ڈسلائک کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی چور بزاری ہماری وجہ سے بند ہو رہی ہے سو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں بتا دیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہے تاکہ ہم آئندہ اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک لاسکے تاکہ آپ لوگوں کو ان فرادیوں سے ان ڈاکوں سے بچا سکیں سو دوستو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ با